السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے ہم اور آپ دن میں الحمدللہ کئی مرتبہ وضو کرتے ہیں لیکن وضو کرنے کے بعد آپ کو بس ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے کونسی دعا اشہد اللہ الاغ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کونسی دعا ہے وہی ہے جسے آپ دوسرا کلمہ کہتے ہیں اور میرے خیال سے مسلمانوں کو بچوں بچوں کو یہ یاد رہتا اشہدوا لا الاغ اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح وضو کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے کتنا چھوٹا عمل اور کتنا بڑا انعام دن میں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں کم سے کم پانچوں ٹائم تو ہم وضو کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اثر کے وضو سے ہم مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن عام طور پر تو چار وضو تو کرتے ہی ہیں پنج وقتہ جو لوگ نمازی ہیں تو اگر ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں اور اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو بشارت کیا ہے ایک مرتبہ پڑھنی ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے اور پھر وہ شخص کو حکم دیا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے تو ضرور عمل کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ